اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضہ محمد شرف دین سچ نیوز میں آپ کو استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر گرادویشن ڈے کو لے کر جہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں ویجنری گروپ آف اسٹیٹوشنز کی جہاں پر خلوت میں ایک کالج ہے ویجنری کالج جہاں پر کئی لڑکے تعلیم افتاہ ہو رہے ہیں کئی لڑکے دگری حاصل کر رہے ہیں بڑا اچھا کالج بڑا خابیلے تاریف کالج ان کا اینیویل ڈے کے طور پر یہ پروگرام رکھا گیا جہاں پر جو جو بچوں نے گرادویشن کمپلیٹ کیا ان کو ایوارڈ سے نواز آ گیا اس میں شرکت کی ایزر چیپ گس ہمارے چامینار کے ایم ایل اے ممتا سیمت خان اور انٹرنیشنل بارڈی بلڈر موتے شام اور پترگٹی کے کارپوریٹر عبداللہ سوہل اور اس کے علاوہ شالی بندہ کارپورٹر مزفر حسین آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص کبھر کارپورٹر مزفر حسین کارپورٹر لی امری بارلہ دخن من لیسانی افراد وقوضی کمحال عاد کترہ دیس میرون بکل اللہ خلق خلق الانسانا من اللہ خلق العلم و فریدتن اللہ مسلم و عالیتن للانسانی لا ماساہا سب سے خیلے میں اللہ تعالیٰ فرشبر اعلیٰ کردان ہوں کہ اللہ دلہ نے آنکھوں کی بھی کیا پر رضیات سرا کیا ہے بات کرنے کے لیے اور مشکریہ پر کرنا چاہوں کا جلسیس میرن کا جو ڈائریکٹر ہے ویجنری ڈروپ آف انسٹیٹوکشنز کے اور ایک آسون ہوتے ہوئے ایک لیڈی ہوتے ہوئے اتنا بڑا یہ دان کرنے ہیں میں کو مبارک بات دیتا ہوں اور انہیں کرتا ہوں یہ ایک لینے سے جس لینے سے آپ انسٹیوشنز کے ہم لوگوں کو معنوز ہے کہ پیاری بیسی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فہلی وہی جو نانجی ربی جبریل ایرمی لے کے آئے اور فہلی وہی اپنا بیسنی ربی کا لگی شروع ہوئی کا مطلب یہ ہے تانیب کی آئیئر تمہارے اندر بہت اپورنل ہے خاص جاور کے بسن مالوں کو یہ بات کی دعوت دی گئی کہ تانیب کتنی امپورنٹ چیز ہے اور ماشادہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشادہ بچے آج گریجویشن سرمی ہے کئی بچے 9.2 مارچ لیا ہے کئی بچے 8.2 مارچ لیا ہے کئی بچے 9.8 مارچ بھی یہاں پر لیا ہے ماشادہ تانیب کی ملے آدموں کی سامنے ملے چاکتا چاہتا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملے چاہتا ملے چاہتا سید ماشود ملے چاہتا ملے چاہتا ملے چاہتا ملے چاہتا ملے چاہتا ماشاءاللہ آج بیجنری گروہ و آنسٹویشن کی جانب سے اردو مسکن کے اندر گراجوشن ڈے منایا جا رہا ہے الحمدللہ یہ کالیج بلے گیارہ سال سے اسی بازو کے علاقے میں چلا جا رہا ہے اور اس کے کرسپانڈنس جو ہیں ہماری محترمہ بلکس بیگم صاحبہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں پر یہ اسکول کالیج گرلز اور بائس دونوں کا کالیج ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج پرانے شہر میں آج اچھے انسٹویشنز آ رہے ہیں اور الحمدللہ اچھا ایڈیوکیشن دے رہے ہیں میں چونکہ میں اس حلقے کے ایک خدمت گزار بلکہ ایک امیلے کی حصے سے میں چند دن سے یہاں کا امیلے ہوں میں اس سے خبل بھی پیجھلے پچیس سال سے یہاں پھر پورے کا امیلے رہا چونکہ اس تعلیمی میدان کے اندر مجھے بھی کافی لگن اور شوف ہے چونکہ آج کے زمانے کے اندر تعلیم بے حد ضروری ہے جب انسان کے اندر تعلیم آتی ہے تو اس میں اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے اس میں شعور پیدا ہوتا ہے خصوص کر آج غریب پھرانوں کے اندر کل تک جن کے ماں باپ بچوں کو تعلیم دلوانے کا کبھی تصور بھی نہیں کرے تھے لیکن آج ان کو بھی یہ شوف پیدا ہوا وہ بڑی محنت کے ساتھ رات اور دن محنت کر کے ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مبارک بات دینا چاہوں گا ویجنری کالج کے تمام انسٹیٹویشن کے ذمہ داران کو ابھی ابھی یہاں پر سرٹیفیکٹس ڈسٹیبیوٹ کیے گئے اور یہاں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان تمام طلبہ کے پرفارمنس کے اوپر ان کے پیرنٹس کو بھی ایوارڈ دیا گیا یہ ایک نئی چیز مجھے دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو بھی حمد افضائی کرنا ہے اور ماں باپ اسی طریقے سے بچوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے جیسا کہ ابھی ابھی ایمیلے صاحب نے کہا خان صاحب نے کہ بہترین انداز میں ہولڈ سٹی میں بھی ایڈوکیشن کے اوپر کام چل رہا ہے ما شاء اللہ یہاں کے بچے بھی آئی پی ایس آئی ایس اور میڈیسن اور انجینئرنگ میں رینک حاصل کر رہے ہیں اور یہاں کے بچے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں کہ آج جو ویجنیری کالیج کا جو نام ہے اس میں فاروق صاحب کا بہت بڑا رول ہے اور ساتھ میں میں مبارک بید بات دینا چاہوں گا ہمارے بلقیس فرزین میڈم کو جو گیارہ سال سے جدو جہد سے اکیلے مگر سنگل لیڈی ہوتے ہوئے وہ بچیوں اور بچوں کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں خاص طور پر تعلیم کے لیے ابھی ابھی ہمارے کارپوریٹر صاحب نے کہا محمود قادری صاحب نے کہ ایک بچی کا تعلیم یافتہ ہونا صرف ایک خاندان کا تعلیم یافتہ ہونا ہوتا ہے اور ایک فرد کا جو تعلیم یافتہ ہونا ہوتا ہے وہ خاندان کو لے کے چلنے کا رہتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچیاں اور بچے اسی طریقے سے اگر تعلیم حاصل کرتے رہیں گے تو آگے ہمارا فیوچر ہوگا اور ساتھ میں تعلیم کے ساتھ ابھی محمود بھائی نے ایک بات کہی کہ ہم کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے آج کل جو ماحول ہو چکا ہے ہمارے ہندوستان کا اسی ہندوستان کے ماحول کے حساب سے تعلیم بھی ضروری ہے طاقت بھی ضروری ہے الخربان گوٹ فارمز پیش کرتے ہیں دھما کا آفر دوہزار بیس میں اب دے گا ہر مسلمان خربانی ابھی سے بنیئے بارہ مہنے تک ہر مہنے انسٹالمنٹ اور ایندہ ایدوزوہا کے مقبر لے جائیے اپنا بکرہ پانچ سو پچاس روپے ہر مہنے انسٹالمنٹ کا آغاز ہر ماہ ایک ہزار روپے کے ساتھ پلائٹینم میمبرشپ ہر ماہ ساسو پچاس روپے کے ساتھ گولڈن میمبرشپ ہر ماہ پانچ سو پچاس روپے کے ساتھ سلور میمبرشپ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ خائم کیجئے فون نمبر نائن ڈبل فائف تری ایٹ سیون ایٹ سکس ڈبل ون ہمارا پتہ ہے یونائیٹڈ آرکٹ سیکنڈ فلور شاپ نمبر سترہ پلائر نمبر ون فورٹی تری اتہ پر ہیدراباد الخرمان گوٹ فارمس آپ کا بھروسہ ہماری ذیمہ داری موسیقی